اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکے تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے کبھی کبھی حالات کے چابق اور وقت کا ہتوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا کسی بے تہاشا چاہنے والے کے الفاظ کمال کی بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں سونس سمجھ کر بولا کرو الفاظ نسلوں کا تعرف کروا دیتے ہیں جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں جس کے آنکھ میں احترام ہو الفاظ میں نرمی جس کے اخلاق میں رحمدلی مخاصد میں عالی ذریفی سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں دل چیر بھی دیتے ہیں خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں اپنی نیت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا بھی احساس دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو ہمیں پھر کبھی واپس نہیں ملتا علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے ضروری نہیں کہ دعا مانگتے وقت ہزار الفاظ استعمال کیے جائیں ہمارا رب تو ہماری خاموشی کو بھی سن لیتا ہے جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا زخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے جن سے وہ پوری شدت سے محبت کرتے ہیں